سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشنے میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ نے بہترین سوال کیا قطب الدوائر اشرف المعاصر حضر المظاہر سیدہ برحق سرکاہ سیدہ شاہ طاہر قدر رحمت اللہ تعالیٰ کے ولادت مبارک کا کہاں ہو گی تو تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے قطب الدوائر اشرف المعاصر حضر عدونی سرکاہ سیدہ شاہ طاہر قدر رحمت اللہ تعالیٰ کرنول کے سرزمین پر سرکاہ سیدہ شاہ عبداللطیق قادری لعبالی رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے جس سال آپ پیدا ہوئے وہ سال ایک ہزار چالیس بچار ہجری تھا جب آپ پیدا ہوئے حضرت کے والی صاحب کا نام کیا ابھی ابھی آپ نے سنا کہ حضرت کے والی صاحب کے حضرت کے والی صاحب کے والی صاحب کا نام سرکاہ سیدہ شاہ عبداللطیق قادری لعبالی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت کی خصوصیات کیا سرکار سید شاہ تحر قدر رحمت اللہ تعالیٰ کے خصوصیت یہ ہیں کہ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ سرکار عبداللطیب قادری لاوبالی رحمت اللہ تعالیٰ کے خواب میں تشریف لاکر فرمایا کہ کل آج رات جو شہزادہ ہونے والا ہے وہ میرا شہزادہ ہے اس کے بعد سرکار سید شاہ تحر قدر رحمت اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ بھی ہیں کہ بچپن ہی میں بچپن ہی سے آپ پر کشف عالم ملکوت ہوا کرتا تھا یعنی پاک روحوں سے ملاقات ہوا کرتی تھا زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو معلوم تھا آسمان کے اوپر کی چیزیں یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوا جایا کرتی تھے بارہ سال کی عمر میں جتنے بھی ڈگریوں ہیں چاہے وہ حفظ کی ہو چاہے وہ عالم کی ہو چاہے مفتی کی ہو چاہے وہ متقلم کی ہو تمام کی تمام ڈگریوں کو آپ نے حاصل فرمایا بارہ سال کے عمر میں یہ آپ کی خصوصیت ہیں آپ کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی آپ نے ایک اور بہترین سوال فرمایا کہ سرکار سجیہ شاہ طاہر قدر رحمت اللہ تعالیٰ کرنون میں تو قیدہ ہوئے مگر عدونی کیسے آئے تو سنیں عدونی آنے کا واقعہ کہ آپ کے گھر کے بازوں میں ایک نواب صاحب کا گھر تھا اس نواب صاحب کے گھر میں ستیعی ستی مسعود علی خان موجود ہوا کرتے تھے تو سرکار سجیہ شاہ طاہر قدر رحمت اللہ تعالیٰ کے اچھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھا تو ستی مسعود علی خان نے سرکار طاہش قدر رحمت اللہ تعالیٰ کی مساحبت اختیار کی صحبت اختیار کی تو صحبت اختیار کرتے کرتے ایک مرتبہ ستی مسعود علی خان نے کہا کہ سرکار کہ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبل ہو جاتی ہے آپ دعا فرما دیجئے کہ ناچیز کہیں کا حاکم مقرر ہو جائے کہیں کا گورنر مقرر ہو جائے تو سرکار طاہش قدر رحمت اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ علم الہی میں ایسا ہی ہے جب وقت آئے گا تو بالکل ظاہر و بائر ہوگا مگر صبر کرو پھر کچھ دنوں کے بعد سرکار سدھی مسعود علی خان سرکار سکیشہ طارقادری کے بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار آپ جو ہے کہیں دعا کر دیجئے میں کہیں کا حاکم بن جاؤں تو سرکار طاہش قدری نے کہا کہ یہ لے لو میرے نالین اور سیدھے امتیاز نگر ارخ عدونی چلے جاؤ وہاں کی حکومت آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو سیدھے وہ عدونی آئے عدونی آنے کے بعد جو ہے عدونی کی لوگ مانے ہوئے روکے آپ کون ہے کہاں سے آئیں تو کسی کا سوال کا جوب نہیں دیا پر سرکار طاہش قدری کی جوتیوں کو بتا دیا تو سب کے زبانیں خاموش ہوئی جب ستیم عدونی کی گورنر مقرر ہوئے حاکم مقرر ہوئے تو یہاں کی چیزیں سمالنے کے بعد سرکار طاہش قدری کو قطود پر قطود لکھے کہ آپ یہاں پر آ جائیے یہاں ایک رہنما کی ضرورت ہے یہاں ایک رہبر کی ضرورت ہے بس کیا تھا کہ زیادہ تر قطود آگئے یہاں پر سرکار عبداللہ تیل قادر والد ماجد کا بھی انتقال ہو چکا تھا تو آپ والدہ کو لے کر عدونی تشریف لانے لگے تو درمیانے سفر کوڑ مڑے ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت سرکار طاہش قدری بیس پر دو سال بائیس سال تھی تو سرکار آپ کی والدہ کو وہیں پر تدفین عمل میں لائی وہیں پر آپ نے دفن فرما دیا پھر عدونی آئے عدونی آ کر یہیں پر سکونت پذیر اختیار فرمائے کچھ دنوں کے بعد سرکار طاہش قدری کو ان کی والدہ کی یاد ستائی تو پھر کڑ مڑ گئے تو آپ نے قبر کھولی تو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ بھی نہیں ہوتا نبی کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا آپ نے والدہ کو لے کر پھر عدونی تشریف لائے اور عدونی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی یہ تھا مختصر واقعہ جو سرکار طاہش قدری عدونی کیسے آئے تو ستیم مسعود علی خان کی بلانے پر آئے اور یہاں پر ایک رہنوما کی ضرورتی ایک رہبر کی ضرورتی ایک امام کی ضرورتی ایک سید کی ضرورتی اس بنا پر آپ عدونی تشریف لائے اور خوب دین کا کام فرمایا جو آپ نے بہترین سوال فرمایا کہ یہ جو ہمارے شاہد جامعہ مسجد المعروفی مسجد قادریہ جو آباد ہیں تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سنگی بنیاد کا واقعہ کیا ہے سرکار سید شاہد عدونی میں تشریف لائے سیدی مسعود علی خان کے بلانے پر ایک رہبر کے ضرورتی ایک امام کے ضرورت ہے جب آپ تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد دین کا کام خوب انجام دیا حتیٰ کہ گھر گھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف بلوایا اور سینوں میں عشق رسول کو موجزن فرمایا تو اس کے بعد ایک مسجد کے ضرورت تھی ایک اللہ تعالیٰ کے گھر کے ضرورت تھی تو لوگوں نے سیدی مسعود علی خان کے دل میں یہ خیال آئے کے کہ چلو ایک خانہ خدا بنائے جس طریقے سے ہم نے عدونی کو سجایا ہے عدونی میں ایک خانہ خدا کو سجاتے ہیں تو سرکار تاشا قادری کے بارگاہ میں مشورہ کیا سرکار ایک خانہ خدا ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے رائے کیا ہے تو سرکار تاشا قادری ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ تم نے بہت اچھا خیال کیا بہت اچھی فکر کو تم نے اپنے دل میں کہ اس جگہ آپ نے وہ جگہ نشاندی فرمائی جو آج شاہی جانا مسجد واقع ہے یہاں پر نہ کوئی پرندہ آیا کرتا تھا نہ کوئی انسان آیا کرتا تھا نہ کوئی جانور آیاں پر موجود تھا مگر سیدی مسعود علی خان کی دل میں یہی سرکار کے بعد کوئی حکمہ سے خالی نہیں ہوتی بس سرکار کے حکم پر انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا آج قلب شہر عدونی کے دل میں یہ واقع مسجد ہے بلکل کئی کے سنٹر بلکل عدونی کے سنٹر میں یہ مسجد واقع ہے جس کو مسجد قادریہ المعروبی شاہی جانا مسجد کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں جب بنیاد فغندی کا معامل آیا تو سرکار تحشہ قادری نے اعلان کیا جو تحجد گزار ہیں وہ سامنے آئے تو پانچ اولیاء اکرام سامنے آئے بسوہ سرکار تحشہ قادری صوفی فرید رحمت اللہ تعالی شیخشاہ ولی شاشاہ ولی رحمت اللہ تعالی اور سرکار سیدر عدلوس رحمت اللہ تعالی یہ پانچ بزرگانی دین نے اس شاہی جامعہ مسجد کی بنیاد فغندی میں حصہ لیا اس مختصر بات سے پتا چلتی ہے کہ سرکار تحشہ قادری پانچ نمازوں کے ساتھ تحجد گزار بھی تھے کوئی رات ایسے نہیں گزرتی جس رات آپ تحجد کی نماز نہ پڑھیں ہر رات نماز تحجد پڑھا کرتے تھے اس کے بعد جب پوری طریقے سے دو سال ڈھائے سال تین سال کے بعد جب یہ مسجد پوری طریقے سے مکمل تعمیر ہوئی تو سرکار تحشہ قادری نے پھر اعلان فرمایا جو تحجد گزار بھی سامنے آئے اور پہلے سف میں اپنے جگہ بنا لے تو تحشہ قادر رحمت اللہ تعالی نے خود امامت فرمائی صوفی فرید رحمت اللہ تعالی ثانی امام بنے سرکار تحشہ قادر رحمت اللہ تعالی کے قرامات بہت ہیں بہت ہیں اگر اس کو بیان کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں سرکار تحشہ قادر رحمت اللہ تعالی ایک ایسی ذات تھی جو بالکل بے مثال بے نظیر آپ کے ذات تھی سرکار تحشہ قادر رحمت اللہ تعالی کی قرامات یہی ہے کہ زیادہ تر آپ کے قرامات میں وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں لوگ آ کر بولتے کہ سرکار میں غریب ہوں مفلوق الحال ہوں بچیاں ہیں شادی کے لئے کوئی راہ نہیں ہے تو سرکار ایسے ایسے انہیں قرامتیں بتاتے کہ انسان کے عقل دنگ ہو جاتا ایک شخص آیا کہنے لگا سرکار غریب ہوں مفلوق الحال ہوں اور ضعیف ہوں ناتوا ہوں کمزور ہوں کچھ کما بھی نہیں سکتا کچھ کرم کر دیجئے سرکار تحشہ قادر رحمت اللہ تعالی لے کاغذ کو لے لیا اس میں شوشہ لگا دیا اور کہا کہ جا اپنے صندوق میں رکھ روزانہ تجھے ایک روپیہ پر آمد ہوگا ایک روپیہ سے اپنا گزارہ کر لینا مگر لالچ نہیں کرنا سرکار تحشہ قادر رحمت اللہ تعالی لیکن اس قول کے مطابق وہ برزی کو لے لیا وہ پرچے کو لے لیا وہ کاغذ کو لے لیا اور اپنے صندوق میں رکھا روزانہ صندوق کھولتا تو اس میں ایک روپیہ پر آمد ہوتا ایک روپیہ لے کر پورا دن آسانی کے ساتھ گزارتا چند دن ہو گئے دیکھا کہ اس میں آخر ہے کیا ہے جو مجھے روزانہ ایک روپیہ پر آمد ہو رہا ہے جب کھول کر دیکھا تو بس قلم کے ذریعے سے ایک شوشہ لگا ہوا ہے بس اتنی بات تو اس کے بعدوں میں ایک اور شوشہ لگا لیا تو دو روپیہ نکلنے لگے اس کے بعدوں میں ایک اور شوشہ لگا لیا تو تین روپیہ نکلنے لگے اس کے بعدوں میں ایک اور شوشہ لگا لیا تو چار روپیہ حتیٰ کہ اس نے نووت پر نو شوشہ لگائے تو اللہ تعالیٰ نووت پر نو روپیہ عطا فرمانے لگا سرکاعت آشا قادری کی ایک شوشہ لگانے کی برکت سے حتیٰ کہ وہ سو پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ اسے سو روپے عطا فرمانے لگا تو اس کے بعد جو ہے اس کی ہریس بڑھ گئی نالج بڑھ گیا تو سرکاعت آشا قادری کی موقعی لیے آ کر کہنے لگے سرکار آپ نے جو ایک شوشہ لگا لیا تھا کہ اس کے بعد اس نے نووت پونوں شوشہ لگا لیے اسے روزنہ سو روپے مل رہے ہیں سرکار کچھ توجہ فرمائے تو سرکار کو کھلا لگایا اور اس پرزی کو لے لیا اور اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا یہ ہیں اولیاء اکرام کی کرامتیں جو اس طرح جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اللہ تعالیٰ سخر لکم کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بنی آدم کو اکیلے مسخر کر دیا وہ تمام انبیاء کے لئے مسخر کر دیا اولیاء کے لئے مسخر کر دیا پس بندے کو چاہے کہ اللہ کا ہو جائے جب وہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ایسے ایسی چیزیں وہ قو پذیر ہو جاتی ہیں کہ انسان کے عقل دنگ ہو جاتی ہے حضرت کے دور میں بادشاہوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا جی بہت سارے بادشاہوں کے ساتھ آپ کے مراسم تو تعلقات تو نہیں تھے مگر جو ہے کئیوں بادشاہ نے زمانہ جو ہے آپ سے ملنے کو خواستگار ہوا کرتے تھے کہ آپ کا چھوٹا سا مکان ہوا کرتا تھا آپ کوئی مرقن غزہ نہیں کھاتے تھے سیدھی ساتھی زندگی گزارا کرتے تھے ایک فقیلانہ ایک دوریشانہ آپ کی زندگی ہوا کرتی تھی مگر اس کے باوجود ہر ہمیشہ آپ کے محل کے باہر آپ کے گھر کے باہر بادشاہوں کا تنتہ بندہ ہوا رہتا تھا کہ حضرت ایک ملاقات کر لیں حضرت ایک توجہ فرما دیں کہ آپ دیکھئے کہ آزم شاہ ایک بادشاہ ہے وہ ہر ہمیشہ سرکار تاشا قادری رحمت اللہ تعالی سے ملنے کی خاصتگار کرتا دعائیں لیتا اور سرکار سے ملنے کی التجا کرتا سرکار میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں سرکار تاشا قادری رحمت اللہ تعالی یہی کہتے ہم فقیر ہیں کسی بادشاہ سے ملاقات نہیں کرتے ہم فقیر ہیں بادشاہ سے ملاقات نہیں کرتے ایک مرتبہ شاہ آزم ڈیریک گھر پر آ گیا کچھ قرآن مجید اور کچھ سوٹے لے کر سرکار تاشا قادری کے بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا سرکار میں آزم شاہ بادشاہ ہوں اور ملاقات کا خاصتگار ہوں سرکار تاشا قادری نے کہا کہ ہم فقیر ہیں کسی بادشاہ سے ملاقات نہیں کرتے چلے جاؤ سرکار قرآن مجید بطور توفہ لے کر آیا سرکار تاشا قادری احمد اللہ تعالی نے لے لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب آیا ایک مرتبہ آزم جو ہے شاہ آزم بیمار پڑ گیا جادوگروں کی لپٹ میں آ گیا اس کا جسم پھیلنے لگا اور جسم میں خجلی پیدا ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو صرف سرکار تاشا قادری سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں بڑے بڑے عطیبہ ڈاکٹروں نے آپ کا علاج کیا مگر آپ لا علاج ہو گئے تو کیا کریں سرکار کی توجہ ہم پر نہیں ہم سے ملاقات نہیں کرتے ہم اپنا مسئلہ ان کی بارگاہ میں کیسا سنائے تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک رائے ہے کہ آپ کی خات کو صدر دروازہ جامعہ مسجد کے باہر رکھ دیتے ہیں جب سرکار تاشا قادری جب جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ پر نظر پر جائے گی اور کچھ نہ کچھ کرم کر دیں گے تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ شاہ آزم بادشاہ کو ایک خات میں ڈال کر کہ صدر دروازہ شاہی جامعہ مسجد کے باہر رکھ دیا اور جب سرکار تاشا قادری اپنے مساحبوں اپنے مریدین اپنے مرید موتاکدین کے ساتھ جب جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے کو آ رہے تھے تو بادشاہ پر نظر پڑی کہا کہ سرکار یہ بادشاہ شاہ آزم ہے اور بہت بیمار ہیں سرکار کرم کر دیجئے سرکار نے ایک چادر کیا ڈال دی اللہ تعالیٰ نے اسے شفاہ اتا فرما دی اسی طریقے سے اورنزب علم کی رحمد اللہ تعالیٰ ہندوستان کے بڑے بادشاہ وہ بھی بہت ملاقات کے خواستگار ہوئے اور اس طرح سرکار نے کہا کہ ہم درویش ہیں فقیر ہیں کسی بادشاہ سے ملاقات نہیں کرتے اسی طریقے سے نواب فیروز الدین خان نے اپنے شہزاد آصف جاہ کو لے کر آیا تھا سرکار خوش کرم کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں جو لڑکا عطا فرمایا ہے بس اس کے حفاظت ہو جائے سرکار نے اس کے پشت پر یافت تاہ سبتر مرتبہ لکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو سات پشتوں پر جاری وسلم لکھا اور اس طریقے سے بہت لمبی عمر اس نے پائی یہ تھے وہ بادشاہ نے زمانہ جو سرکار تاشا قدر رحمد اللہ تعالیٰ کی ایک ملاقات کے خواستگار ہوا کرتے تھے اور ایک نظر کرم کی التفات ہوا کرتے تھے سرکار تاشا قدر رحمد اللہ تعالیٰ کو خلافت کہاں سے حاصل ہے بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت عویسہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو عدود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روحانی فائز حاصل ہے اور جیسے کہ حضرت عقل حسن خرقانی رحمد اللہ تعالیٰ کو حضرت خاجہ بائزید بستامی رحمد اللہ تعالیٰ سے فائز روحانی فائز حاصل ہے اسی طریقے سے کہ ہمارے سرکار تاشا قدر رحمد اللہ تعالیٰ کو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ سے روحانی فائز حاصل ہے آپ کو دولتیں بیعتیں اویسہ حاصل ہے یعنی حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے ڈائیرٹ آپ مرید ہیں اور حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ سے ڈائیرٹ آپ خلافت سے سرفراز فرمایا گئے ایک مرتبہ عدونی میں کچھ ایسی چیزیں پیش آگئیں کہ جو ہے سرکار تاشا قدری کو خلافت نہیں ہے سرکار تاشا قدری کسی کے مرید نہیں ہے جب یہ بات سرکار تاشا قدری کو پہنچی تو آپ چلال میں آگئے اور اعلان فرمایا اگر تاہر کے ارادہ کرے تو ابھی میرے جد امجد غوث عاظم کے مسجد میں آ کر مجھے خلافت سے نواز ہے تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور تمام عدر سے مہتر کیا اور اس طرح جو ہے کہ سرکار تاشا قدری رحمت اللہ تعالی بھی بیٹھے ہوئے دے حدیر چالہ سب پر ہڑائی گئی تو حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ بنفس نفیس شاہی جانعہ مسجد میں تشریف لاکر اپنے شہزاد یا سرکار تاشا قدری کے سر پر امامہ باندھا اور خلافت سے سر پراتھا فرمایا سرکار تاشا قدر رحمت اللہ تعالی ایک ہزار چالیس پر چار ہجری میں تو پیدا ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے جب عدونی میں تشریف لائے تو دین کا کام بہت اچھی طریقے سے آپ نے انجام فرمایا کئی یہ بھٹکے لوگوں کو دین کی راہ پر چلایا اور اس طرح جو ہے تقریبا قریب قریب ستر کے اوپر جو عمر پائی تو ستر کے ستر اکہتر سال ستر کو ایک سال جب عمر پائی تو ابھی آپ کی آپ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ کئیوں سال پہلے آپ نے اپنی انتقال کی خبر سنا دی کہ میں فلا دن فلا وقت جو ہے انتقال کر جانے والا ہوں حتیٰ کہ اپنا مادہ بھی نکال دیا شیرِ خدا شیرِ خدا سے جو آپ کا مادہ تاریخ نکلتا ہے ایک ہزار گیارہ سو پندرہ ہجری گیارہ سو پندرہ ہجری آپ کا یومی بیسال مبارکہ نکلتا ہے جب شاہد جامعہ مزید تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے بعد آپ چونتیس سال باہیات رہے عدونی میں چونتیس سال باہیات رہے چونتیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو گارہ ہوئے اور انتقال فرما گئے جب آپ انتقال فرمائے تو تمام عدونی کی آنکھیں رو رہی تھی عشق بار تھی چھوٹا بھی رو رہا تھا بڑا بھی رو رہا تھا کہ آج ہمارا رہنبہ چلا گیا آج ہمارا رہبر چلا گیا آج ہمارا قائد چلا گیا وہ شخص چلا گیا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یا تازہ ہو جا کرتی تھی وہ شخص اب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا کہ ایک ہزار پندرہ ہجری میں آپ انتقال فرما گئے ستر پہ ایک سال آپ نے عمر فرمائی اور آپ کا ماتہ تاریخ شیر خدا بے شک آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ سرکار تاشا قادر رحمت اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے باتیں بتائیے کہ جس سے ہماری زندگی میں انقلاب ہو اور ہمارے لئے ایک درس عبرت ہو سرکار تاشا قادر رحمت اللہ تعالیٰ کہ جب بھی آپ کسی شخص کو کچھ کہتے تو یہی کہتے شریعت کے پابند رہو نماز کی پابندی کرو اور اس طریقے سے تقویٰ پرحزگاری کو اپنے دل میں پاس آئے رکھو سب سے پہلا تو سبق یہ تھا اس کے بعد خود آئے تو تاشا قادر رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت آلیہ سے ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ نہ تاہر از سخن وگویت سرکار تاشا قادری کہتے ہیں تاہر خود اپنے خودی سے کچھ نہیں کہتا زبان کھلنے سے پہلے غوث آزم کی مدد کو تلاش کرتا ہے اس کے بعد زبان کھلتا ہے تو پتہ کیا چلا آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سرکار تاشا قادری سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تاشا قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی کردار و اقلاء کو ہمیں اپنانے چاہیے اور سرکار تاشا قادری رحمت اللہ تعالیٰ بولنے سے پہلے زبان کھلنے سے پہلے جس طرح حضور غوث آزم کی مدد کو تلاش کرتے ہیں آج ہمیں بھی اولیاء اکرام کی مدد کو تلاش کرنے چاہیے دیکھ سمجھ کر زبان کھلنی چاہیے دیکھ سمجھ کر بولنی چاہیے اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئی ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جب زبان کھولو تو اچھی زبان ستری زبان کھولو اچھے بات بولا کرو کہ یہی ادا ہمیں سرکار تاشا قادری سے ملتی ہے زبان کھولنے سے پہلے کہ خود جو ہے کہ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کو تلاش کرتے ہیں ایک اور بہترین شیر ہے سرکار تاشا قادری کا جس سے ہمیں کھلن کھلن واضی طور پر ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سرکار تاشا قادری کہتے ہیں کہ تاہر بولنے پر آیا تو کم بول اور زیادہ سن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بولنے کو ایک زبان سننے کو دو کان آتا فرمائے تو سننے کو دو کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتا فرمائے یہ قول کو اگر ہم احادث کریمہ کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاموشے میں بھلائی ہے تو خاموش رہنے کی فکر کرنے چاہیے زیادہ جو ہے کہ باتیں بولنے نہیں رہنے چاہیے یہی تاشا قادری کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کم بولنے چاہیے اور تول کر بولنے چاہیے بولنے سے پہلے اولیاء کی مدد کو تلاش کرنے رہنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے سننے کو دو کان آتا فرمائے سننا زیادہ رہنے چاہیے اور بولنے پر آئے تو کم بولنے چاہیے یہ چیزیں ہمیں سرکار تاشا قادری سے ملتی ہیں نماز اکھڑو اور اسی طریقے سے شریعت متحرہ کے مطابق چلو اور مسائل کے مطابق اپنے شب و روز کو بزارہ کرو ماشاءاللہ شکریہ آپ کا بہت بہت اور ہم پیغام اسلام چانل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن بہتن اس کو ترقی عطا فرمائے اور خوب کو اس کو روز و بزو ترقی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار تاشا قادری کا پیزان ہم سب پہ جاری و ساری عطا فرمائے آپ کے فیض و برکا سے ہم سب کو مالا مالاتا پہ وصل اللہ و تعالیٰ